موسیقی ہماری آج کی کرائم انویسٹگیشن ڈاکومنٹری آسٹریلین گینگوار کے ماسٹر مائنڈ کے بارے میں 1999 سے 2004 تک آسٹریلیا کے سڑکوں پر خونی بادشاہوں کا راج تھا ان سڑکوں پر کھلے عام لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا تھا اور سیکیورٹی ایجنسیز ان خونی درندوں کی سراغ دھونتی راہ جاتا ابھی ایک قتل کا خون پوری طرح سوخہ بھی نہیں ہوتا تھا کی نیوز چینلز دوسری بریکنگ نیوز دے دیتے تھے ان پانچ چھ سالوں میں آسٹریلیا کی سڑکوں پر ہزاروں بے گناہ لوگوں کو سرعام قتل کیا جا چکا تھا اور لوگ اپنے گھروں میں بھی خود کو گیر محفوظ سمجھتے تھے یہ کوئی معمولی گینگوار نہیں تھا بلکہ انڈرورڈ کے دو بڑے گروپ آمنے سامنے کھڑے تھے اس دوران کی رائے کے ہتھیارے سرعام بولی لگواتے تھے اور چاہے جس کو بھی سپاری مل جائے شہر میں کہیں بھی ٹارگٹ ملے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بے خوف ہو کر اپنا شکار کر جاتے تھے اور پورا مل برن شہر ایک بار پھر سے خون میں نہا لیتا تھا اور اس شہر کے فضاؤں میں انسانی خون کی خود یوں ایسے شامل تھی کہ لوگ اس بات پر حیران ہوتے تھے کہ آج کوئی قتل نہیں ہوا ہے اس خونی کھیل کے مرکزی مجرم کا نام تھا ویلیم کارلوس جسے کارل انتھونی ویلیم بھی کہا جاتا ہے کارل انتھونی اپنی ویلیم بچپن سے ہی ایک شاتر دماغ انسان تھا گیارہ سال کی عمر میں وہ اسکول سے ڈروپ آؤٹ ہو گئے اس وقت ویلیم اپنے ماں باپ کے بجائے اپنے بڑے بھائی اور ان کے ایک دوست کے ساتھ راہہ کرتے تھے اپنی زندگی کی اتدائی سال میں ایک مزدور کی حیثیت سے کام کیا مگر مزدور کی تھوڑی سی کمائی اسے اپنے ارمان پورے کرنے کے لیے بہت تھوڑی نظر آنے لگ اور ویلیم کارلوس کمائی کے نت نئے طریقے سوچتے رہتے تھے اسی دوران ان کی ملاقات اسٹریلیا کے انڈرورل کے ایک سدہ سے ہوئی اور ویلیم نے ڈرگ سمگلنگ کی دنیا میں قدم رہا یہاں سے اپنے بھائی اور اپنے بھائی کے دوست کے ساتھ مل کر اچھے خاصے پیسے کمانے لگے مگر ان کی حواس وقت کے ساتھ ساتھ بٹی گئی اور جرم کی دنیا میں سپاری کلنگ کا کام بھی شروع کیا اسی دوران ڈرگ آورڈوز کی وجہ سے ان کے بڑے بھائی کی موت ہو گئی اور اب ویلیم کارلوس انڈرورل کی دنیا میں تنہا رہ گئے مگر چند مہنے بعد مل برن میں ان کی ملاقات ایک ڈرگ سمگلنگ لیڈی کے ساتھ ہوئی اور ویلیم کارلوس ان کے ساتھ عشق میں پڑ گئے اور کچھ ہی مہنے بعد ان دونوں نے شادی کر لی ان کی شادی کے بعد میاں بیوی نے جرم کی دنیا کو خیر بات کیا اور مل برن سٹی سینٹر میں بچوں کے کپنوں کا ایک آوٹلٹ کھولا مگر یہ کام چند مہنے بھی نہ چل سکا اور میاں بیوی ایک بار پھر سے جرم کی دنیا میں لوٹ گئے جس کے بعد مخالف گروہ کے ساتھ ان کا مٹ بیڑ ہوا جس نے پورے شہر کو اپنے لپیٹے میں لے لیا ان دونوں نے اپنے ساتھ قرائے کے ہتھیارے رکھنے شروع کیے مخالف گینگ اور دوسرے گینگ کے لوگوں کو کھلے عام قتل کرنے لگے دو ہزار چار میں ان کو پولیس نے گریتار کیا اور انہی کی مدد سے قتل کے کئی کیسی سول کیے جس کے بدلے میں پولیس ان کی بیٹی کا اسکول فیس پے کیا کر دی ان کو پینتیس سال کی قیت بامشکت کی صدا ہو چکی تھی اور نو دفعہ لائف ٹائم سینٹنس کی صدا سنائی گئی جب میڈیا میں یہ ایک حبر آئی کہ ویلیم نے کئی انڈر ورڈ کے لوگوں کو گریتار کرنے میں پولیس کی مدد کی ہے تو 2010 میں جیل کے اندر ان پر حملہ کروایا گیا اور انہیں قتل کر دیا گیا دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تھینکیو